بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا ناظرین یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ روح زمین پر مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی جانے کا خواہش مند ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مکہ مکرمہ کس طرح آباد ہوا آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو میدان میں سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی اس لئے انہیں رکش پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدہ کر کے کہیں دور کر دیجئے خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا لہٰذا آپ پر وہی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں خشک پہاڑوں کی سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں مکہ معظمہ ہے یہاں اس وقت نہ کوئی عبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توشہ دان میں کچھ خجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ اللہ زوجل کے نبی اس انسان ویابان میں جہاں کوئی بھی موجود نہیں آپ ہمیں بے یار و مددگار کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کئی بار حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آخر میں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لاکہ چھوڑا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے یہ سن کر حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ جائیے مجھے پورا یقین ہے اور اتمنان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے چند دنوں میں خجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور بچہ بھی بھوک پیاس سے تڑپنے لگا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش اور جستجوں میں سات چکر صفہ مروہ کے دونوں پہاڑیوں کے لگا دیئے لیکن پانی کا سراغ دور دور تک نہ ملے یہاں تک کہ حضرت اسمائل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر روتے رہے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین میں اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غزہ اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا لہٰذا یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسمائل علیہ السلام زندہ رہے یہاں تک کہ حضرت اسمائل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گسر بسر ہونے لگا اس قبیلہ جرحم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسمائل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں چنانچہ آپ نے حضرت اسمائل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندوں کے لئے مکہ مکرمہ کے لئے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے ناظرین اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کیا اثر ہوا اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کی ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے سبحان اللہ عز و جل آپ کی دعائیں مقبول ہوئیں چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کڑھوڑا کڑھوڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں ترہا ترہا کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خوشکی اور سمندر اور ہوائی رستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کسرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود شہر مکہ اور اس کے قریب کہیں بھی کوئی کھیتی نہیں نہ کوئی باگ باگی جائے مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بزاروں میں اس قدر قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ تاجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور ترہا ترہا کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ مصر اور عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل باکسرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں یہ سب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں کی برکت کے اثار ہیں جو بلا شبہ دنیا کے اجائی بات میں سے ہیں اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنے اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لئے بھی دعا مانگی ترجمہ کنزلیمان اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا ناظرین اس واقعے سے دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالی کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاوں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا فطری طور پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدہ نہیں کر سکتے تھے مگر جب اللہ تعالی کا یہ حکم ہو گیا کہ عبراہیم تم اپنے پیارے فرزن اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادیے بتھا کے انسان جگہ پر لے جا کر چھوڑاؤ جہاں سر چھپانے کو درک کا پتہ اور پیاز بھجانے کو پانی کا کترہ بھی نہیں ہے نہ وہاں کوئی یارو مددگار ہے اور نہ ہی کوئی غم خسار دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا مگر حضرت عبراہیم علیہ السلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے نہ ایک لمحے کے لئے سوچ بچار میں پڑے نہ رنج و غم سے نٹھال ہوئے بلکہ فوراں ہی خدا کا حکم بجالانے کے لئے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے اللہ اکبر اس جذبہ اطاعت شواری پر ہماری جان قربان دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزان حضرت سمائل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لئے نہایتی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رکس کے لئے دعائیں مانگی اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لئے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الاسلام کا مبارک طریقہ ہے جس پر ہم سب مسلمانوں کو بھی عمل کرنا چاہئے ناظرین آج کیلئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حجر و عمرے کی سعادت عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار بھی کیجئے گا پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ